السلام علیکم میرے ویورز میں ہوں ملائکہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملائکہ فوڈ سیکریٹس آج ہم بنائیں گے بہت ہی ہیلدی اور ٹیسٹی سا بریک فاسٹ تو ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے اگر آپ کو اسی طرح ہیلدی سا بریک فاسٹ چاہیے تو اور سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو کلک کریں بیل آئیکن کون کریں جو کہ بلکل فری ہے اس سے میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ایزلی مل جائے گی میرے چینل پہ تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لیا ہے ایک باول اور اس میں اٹ کر لیں گے 1.5 کپ فلور جو ہم نورمل گھر میں آٹا یوز کرتے ہیں ڈیلی یہ وہی ہے اور یہ ہے 1.5 ٹی سپون نمک اور یہ ہے 1 ٹی سپون اوائل اور ان سب کو اچھے سے میکس کر لیں گے لمس نہیں پڑھنے چاہیے پھر ہم ایک کپ پانی سے آٹا گوند لیں گے اور سب سے اہم بات آٹا گوندنے کے لیے پریکٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے سو یہ دیکھنے سے نہیں آتی یہ پریکٹس کرنے سے آتی ہے پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی لیں گے اور اسی طریقے سے گوندتے رہنا ہے یہ ریڈی ہے اسے ڈھک کے سائٹ پہ کر دیں گے پھر ہم لیں گے ایک باؤل اور ایڈ کرنا ہے اس میں دو عدد ہنڈے میڈیم سائز کے پھر اس میں ایڈ ہوگا ایک چھوٹی سی پیالی کیبیج بن کو بھی میں نے اسے سلائس میں کٹ کر لیا تھا اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون این ہاف ٹیبل سپون گاجر شملا مرچ ون این ہاف ٹیبل سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون آدھے چاہ کا چمچ گول لال مرچ کو ٹی وی اور یہ ہے زیرا پاودر ہاف ٹی سپون اور یہ ہے نمک ہاف ٹی سپون آدھے چاہ کا چمچ ہری میرچیں باریک کا ٹی وی ون ٹیبل سپون ریڈ چلی لال مرچ پاودر ہاف ٹی سپون اور ان سب کو اچھے سے کر لیں گے میکس میکس کرنے کے بعد اسے سٹے دینا ہے پانچ منٹ ہم نے جو آٹھا گندہ تھا اس سے میں نے لیا ہے ایک بیڑا اور اس کے کناروں کو کر لیں گے فنگر سے باریک اور پھر ہم اسے بیلیں گے جسے ہم نورمل چپاتی بلتے ہیں بیلنے کے بعد میں نے لیا ہے ایک پین اور اسے میں نے فلیم پہ چڑھا لیا تھا میڈیم فلیم اور میں چیک کر رہی تھی کہ یہ گرم ہے یا نہیں یہ بہت اچھے سے گرم ہو گیا تھا اب میں روٹی کو اس طریقے سے ڈال دوں گے پین میں اب میں نے فلیم کو کر لیا ہے میڈیم ٹو لو جب روٹی کے اوپر ببلنگ آنا سٹارٹ ہو جائے تب ہم اسے پلٹ دیں گے میں نے لیا ہے ایک دستر اور اسے اچھے سے فول کر کے اس طریقے سے پریس کر دیوں تاکہ ہماری چپاتی اچھے سے پھول جائے پھر ہم دوبارہ اسی سائٹ پر پلٹ دیں گے اور پریس کریں گے اس طریقے سے چپاتی ہماری ریڈی ہے اس کو نکال کے دستر میں رکھ لیں گے اور اسی پین میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون آئل آئل کو ہم اچھے سے سپریٹ کر لیں گے فلیم کو ہم نے رکھنا ہے لو اور اسی لو فلیم پہ ہم ایٹ کر لیں گے اس میں یہ جو ہم نے انڈے میں ویجیز ایٹ کی تھی وہی اور اسے بھی ہلکے آتوں سے سپریٹ کر لیں گے اور سب سے اہم بات کہ ہم نے لو فلیم پہ ہی اسے کوک کرنا ہے کیونکہ اس میں ویجیز بھی ہے تو بلکل دیمیان جو ہوتی ہے وہی رکھنا ہے انڈا جو ہمارا اوپر سے سویٹ ہے یعنی گیلا تو ہم نے اسی کے اوپر رکھ دینا ہے چپاتی تاکہ یہ اچھے سے سٹک ہو جائے اور پھر پریس کریں گے چامت سے اس پروسس میں ہمیں لگے ہیں دو سے تین منٹ اس سے زیادہ نہیں رکھنا یعنی کہ انڈا ہم نے جو پین میں ڈالا تھا اور پھر اس کے اوپر چپاتی رکھ دی تو پورے دو منٹ لگیں دو سے تین منٹ اس سے زیادہ نہیں پھر ہم اسے پلٹ لیں گے یہ ہمارا ہیلڈی سب ریکفیسٹ ریڈی ہے ہم اسے کسی پلٹ میں نکال لیں گے اور اسے آپ کو میں کٹ کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کتنا ٹیسٹی بنائیں آپ اسے کسی سوس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ سب کو یہ ریسیپی بہت زیادہ اچھی لگے ہوگی اسے اپنی فیملی فرنڈز میں شیئر کرنا مت بھولیں سبسکرائب کے ریٹ بٹن کو کلک کریں بلائکن کون کریں جو کہ بلکل فری ہے اس سے میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکیشن ایسیلی مل جائے گی میرے چینل پر تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں جہاں رہیں خوش رہیں